پریمترو گوڈ فرائیڈے کے دن ہم یاد کرتے ہیں پربویش و مسیح کے مرتیو کے بارے میں اس کے بلیدان کے بارے میں اور آج میں آپ کے سامنے ان کے ساتھ وچنوں کے بارے میں تھوڑا بات کروں گا کہ وہ اس نے جو کروس سے ساتھ وچن کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت مہتوپورڈ ہے اور آئیے ہم ان ساتھ وچنوں کو دیکھیں اور دھنیواد دیں اس بلیدان کے لیے جو اس نے ہمارے لیے میرے پاپوں کے لیے آپ کے پاپوں کے لیے کروس پر چڑھایا پہلا جو وچن ہم دیکھتے ہیں وہ ہے پتہ انہیں شما کر یہ اس کا پہلا وچن کروس کے اوپر تھا جب اس نے اپنے آپ کو پرمیشور کے حوالے کر دیا لوگوں نے اس کو تھٹا میں اڑایا اس کو تھپڑ مارا اس کے باجو میں بھالا بھیدا اس کے شریر میں اس کے پاؤں میں اور ہاتھ میں کیلے ٹھوکی گئی یہ سب کچھ ہونے پر بھی جب سب کچھ اس کا ستھا ہونے لگا اور کوئی اس نے ریونج نہیں لیا اس نے کہا پتہ انہیں شما کر میں پڑھوں گا آپ کے لیے لوگا رجیسو سماچار اس کا تئیس ادھیائے چوتیس پد تب ییشو نے کہا ہے پتہ انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے چٹھیاں ڈال کر اس کے کپڑے باٹ لیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پربو پرمیشور کی وہ دکھ ستاؤ جو آپ کو اور مجھ کو سہنا تھا وہ پربوی شماسی نے سہلی وہ دکھ وہ پین وہ سفرنگ وہ ستاؤ وہ کاٹو کا دھرد کئی پرکار کی ستاؤ اس نے سہا سو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں پتہ انہیں شما کر آج پربوی شماسی آپ کو بھی شما کرنا مانگتا ہے کیا ہم اس کی شما کو لینا چاہیں گے دوسرا بچہ اس کا تھا وہ اس پرکار سے تھا کہ جب دو ڈاکو اس کے آجو باجو تھے تو ان میں سے ایک ڈاکو پربوی شماسی کو کوس رہا تھا اور اس نے کہا کہ بھائی تو اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمیں بچاؤ لیکن دوسرا ڈاکو جو اس کی دوسری طرف تھا اس نے کہا کہ ارے تو اور ہم تو برے کاموں کے لیے دکھ سہ رہے لیکن اس بھلے بھیکتی نے جو بیچ میں ہیں اس نے تو سب کے لیے بھلا کیا اور وہ ہماری لیے دکھ اٹھا رہا ہے پھر اس نے کہا اس ڈاکو نے کہا پربوی شماسی سے کہ پربو آج مجھے تو یاد رکھنا سور میں مجھے یاد رکھنا تو دوسرا بچہ نام دیکھتے ہیں پربوی شماسی نے کہا جو ملتا ہے لکارچیسو سماچار تئی سدھیا ہے اور اس کا تیتالیس پد اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا ہم دیکھتے ہیں میرے مطروں کہ اس نے کروس پر بھی اس پاپی ڈاکو کو شما کیا اور آپ کو پتا ہے اس سمیں لگ بگ دو پہر سے لے کر کے تین پہر تک سارے دیش میں اندھیارہ چھایا رہا اور سوریہ کا پرکاش جاتا رہا اور مندر کا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا ہم دیکھتے ہیں یہ ایشو مسیح کی سفرنگ اس کا ستاؤ جو اس نے دوسرا شبد کروس سے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا وچن جو اس نے کہا پرابو ایشو مسیح نے کہا وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں اور جب اس کی ماں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں ماتہ مریم جو تھی وہ کروس کے پاس ہی کھڑی تھی اور بھی دوسری مہلائیں تھی وہ کروس کے پاس کھڑی تھی کس پرکار کا اس کو مانسک ایموشنل دکھ ماں کے دماغ سے گزر رہا ہوگا اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرویش مسیح نے کہا کہ دیکھ تیرا پتر تیسرا وچن جو ہم پڑھتے ہیں یوہنہ رچی سو سمچار یوہنہ رچی سو سمچار اور اس کا 19 ادھیا ہے یوہنہ اس کا 19 ادھیا ہے اور 25 سے 27 پد 19 ادھیا ہے اور اس کا 25 سے 27 تک آپ دھیان سے سنیں کیا لکھا ہوا ہے آتہ سی آئیوں نے ایسا کیا پرانتو ییشو کے کروز کے پاس اس کی ماتا اور اس کی ماتا کی بہن مریم کلوپاس کی پتنی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں ییشو نے اپنی ماتا اور چیلے کو جس سے وہ پریتی رکھتا تھا پاس کھڑے ہو کر دیکھ کر کہا اپنی ماتا سے کہا ہی ناری دیکھ تیرا یا پتر ہی ناری دیکھ تیرا یا پتر تب اس نے چیلے سے کہا یا تیری ماتا ہے اور اسی سمیہ سے وہ چیلا اسے اپنے گھر لے گیا یہ تیسرا وچان کروز میں سے ہمیں ملتا ہے میرے دوستو اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریلیشنشپ تھا جو ایک سمبند تھا ماں اور بیٹے کے بیچ میں پرویشو مسیح اور ماں مریم کے بیچ میں اس نے انتیم چھڑ تک ریکنائز کیا اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا آدھر کرنا ہے ستکار کرنا اسے ہم سیکھتے ہیں یہ صرف human relation نہیں تھا لیکن emotional اور آتمک ریلیشنشپ بھی تھا اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا اپنے سگے سمبندیوں کا دیکھ بھال کرنا میرا اور آپ کا کرتا بھی ہے جیسے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہی ناری دیکھ تیرا یہ پتر اور پھر اس نے اپنے ماں کے لیے بندوبست کیا ایک ڈیسائپل کے دوارہ یہ ہوا تیسرا پل پھر ہم دیکھیں گے چوتھا جو واقعے پرویش مسیح نے کروس پر سے کہا جو ہمیں ملتا ہے متی رچی سو سمچار اس کا ستائیس ادھیا ہے متی اس کا ستائیس ادھیا ہے اور اس کا چھالیس پد ہم پڑھیں گے یہاں پر چھالیس کیا لکھا ہوا ہے تیسرے پہر کے نکٹ یہشو نے بڑے شب سے پکار کر کہا اے لی اے لی لما شبکتنی ارتاد ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ بھویش دوانی ہم دیکھتے ہیں پوری ہوئی جو پرمیشو مسیح نے کہا جو پایا جاتا ہے بھجن سہیتا بائیس اور اس کا ایک پد بھجن سہیتا اس کا بائیس وان ادھیا ہے اور اس کا پہلا پد یہاں لکھا ہوا ہے ہے میرے پرمیشور ہے میرے پرمیشور تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو میری پکار سے اور میری سہیتا کرنے سے کیوں دور رہتا ہے تو میرے دوستوں ہم دیکھتے ہیں یہ چوتھا واقع چوتھے شبد پربویشو مسیح نے کروز سے کہے آپ کے اور میرے لئے اور مجھے کی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ پرمیشور نے اس کو اس گھڑی کے لئے کیونکہ پاپ کا کروز اتنا تھا پاپ کا بوجھ اتنا تھا اور وہ کروز پرمیشور اور منوشہ کے بیچ میں اتنا تھا کہ یہاں تک پرمیشور نے اس چھڑ کے لئے پربویشو مسیح کو چھوڑا یہ مانوی روپ سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیوائن روپ سے نہیں مانوی روپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا پاپ جو لوگوں کا پاپ تھا اس کے کروز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس ایشو مسیح پر پڑا حالانکہ اس نے کوئی بھی پاپ نہیں کیا تھا کن تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات وہاں پر ہوئی کہ پربو تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں اس کا موڈل تھا اس نے اپنے آپ کو اتنا نمبر کر دیا کہ بلکل شون نہیں کر دیا کروز پر میں آپ کے لئے پڑھوں گا فلیپیوں کی پتری اس کا دوسرا ادھیا ہے فلیپیوں اس کا دوسرا ادھیا ہے پانچ سے آٹھ پد کیا لکھا ہوا ہے دھیان دیجئے جیسا مسیح ایشو کا سوہبہو تھا ویسا ہی تمہارا بھی سوہبہو جس نے پرمیشور کے سوروپ میں ہو کر بھی پرمیشور کے تلیہ ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا ورہاں اپنے آپ کو ایسا شونیہ کر دیا جی ہاں یہ وہ شونیہ کھب کیا جب اس نے کروس پر اپنی اپنا بلیدان کیا اور جب اس نے کہا میرے پربو ہے میرے پربو تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا بالکل شونیہ ہو گیا اور منوشہ کی سمانتہ میں آ گیا یہ چوتھا واق کے ہم دیکھتے ہیں پربویشور مسیح کے بارے میں آئیے ہم پانچوا شبد دیکھیں یا پانچوا واق کے یہ پائی جاتا ہے یوہنہ رچیسو سمانچار اور اس کا انیسوہ ادھیا اور اٹھائیس پد یوہنہ اس کا انیس اور اس کا اٹھائیس پد اس پرکار سے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ییشو نے جان کر کہ اب سب کچھ ہو چکا اس لئے کہ پویتر شاستر کی بات پوری ہو جائے کہا میں پیاسا ہوں اور وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برطن دھرا تھا اس لئے انہوں نے سرکے کے بھگوہ ہوا پنسوکتا کو جو فے میں رکھ کر اس کو مو سے لگایا جو واقعے اس نے کہا تھا میں پیاسا ہوں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے میتروں کہ پانی ہمارے لیے بہت اتینت آوشک ہے بینا پانی کہ ہم رہ نہیں سکتے بینا کھانا کھائے ہم تین چار دن تو رہ سکتے ہیں لیکن بینا پانی پیے ہم ایک دن بھی رہنا مشکل ہوگا ہمارا شریر پچھتر پرتیشت پانی ہے جی ہاں یہ وہ پانی ہے جو ہمیں جیون دیتا ہے اور یشو مسی جیون کا جل ہے اور آج وہی یشو مسی کروس پر کیا کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں پیاسا کا مطلب نہ صرف شریرک پیاس لیکن آتمک پیاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیاسا ہے میرا پیاسا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں اس کے ساتھ انجیون بتائیں یہ اس کی اچھا ہے اور ضرور ہے کہ وہ شریرک پیاسا ہوگا کیونکہ پانچ چھ گھنٹے بھید گئے دوپیر کا سمیں دوک مسیبت گرمی تکاوت ستاؤ اس کا شریر کا پانی ختم سا ہو گیا تو اس نے کہا مجھے میں پیاسا ہوں میرے دوستو یہ ایک اور پروفیسی اور بھویزدوانی پوری ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں بھجن سہیتہ اس کا بائیسوان ادھیا ہے اور اس کا تیرہ سے پندرہ پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا یہ بھویزدوانی لیکھی گئی تھی بھجن سہیتہ اس کا بائیسوان ادھیا ہے اور اس کا تیرہ سے پندرہ پد کیا لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا اس پرکار سے بائیسوان ادھیا ہے اور اس کا تیرہ سے پندرہ بھی فارنے اور گھرجنے والے سین کے سمان مجھ پر اپنا مو پسارے ہوئے میں جل کے سمان بہ گیا اور میری سب ہڈیوں کے جوڑ اکھڑ گئے میرا حردہ موم ہو گیا وہ میرے دے کی بھیتر پگھل گیا میرا بل ٹوٹ گیا میں ٹھیک رہا ہو گیا اور تُو مجھے مار کر مٹی میں ملا دیتا یہاں پر وہ بھویس دوانی کی گئی پیاس کے بارے میں ٹھیک ہے سو جو ویکتی دوسروں کو پانی پلائیا نہ شاریرک جل لیکن آتمک جل بھی آج وہ پیاسا ہے اس نے کہا میں پیاسا ہوں آپ کے لیے میرے لیے مانو جاتی کے لیے پربوی شمسی پیاسا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں چھٹوا سینٹنس یا چھٹوا واکیا جو پربوی شمسی نے کروس سے کہا آئیے ہم دیکھیں یوہنہ رچی سو سمچار اس کا انیسوہ ادھیا ہے یوہنہ اس کا انیسوہ ادھیا ہے اور اس کا تیس پد دھیان سے سنیے کیا لکھا ہوا ہے جب یہشو نے وہ سر کا لیا تو کہا پورا ہوا اور سر جھکا کر پران تیاغ دیے پورا ہوا اور سیر جھکا کر پران تیاغ دیے یہ ایک اور چھٹوا پد ہے جو ہم دیکھتے ہیں کیا پورا ہوا اب پرشن اٹھتا ہے کیا پورا ہوا ارے سہاب جو بھویزدوانی پربو پرمیشوان نے ادن کے بھگیچے میں دی تھی یوتپتی اس کا تیسرا دیا پندروا پد دیکھا ہوا ادھار کا کام ہے وہ کیا ہو گیا پورا ہو گیا mission accomplished میں آپ کے لئے پڑھوں گا یوہن نرچی سو سما چار اس کا سترمہ ادھیا ہے اور اس کی چار سے لے کر آٹھ آئے تک یہاں پر پرپویش مسیح کی لمبی پرارتنا ہے جو وہ کرتا ہے اور اسے سمجھ دیکھئے وہ کہتے ہیں جو کام تُنہے مجھے کرنے کو دیا تھا اسے پورا کر کے میں نے پریسی پر تیری مہیمہ کی ہے اور اب ہے پتا تو اپنے ساتھ میری مہیمہ اور اس مہیمہ سے کر جو جگت کی سرشتی سے پہلے میری تیرے ساتھ تھی میں نے تیرے مہیمہ کیا جنہیں تُنہے جگت میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُنہے مجھے دیا اور انہوں نے تیرے بچن کو مان لیا یہ ہم دیکھتے ہیں پرویش مسیح نے ادھار کا کام ختم کر دیا اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ادھار کے کام کو لے لیں گلتیوں گلتیوں اس کا تیسرا ادھیا اور اس کا تیرہ پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا سنیے کیا لکھا ہوا مسیح نے جو ہمارے لئے شراب بنا ہمیں مول لے کر ویبستہ کے شراب سے چھڑا یا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارٹ پر لٹکایا جاتا ہے وہ شراب میرے میتروں یشو مسیح کروس پر لٹکایا گیا ہمارے اور میرے لئے اور آپ کے لئے وہ کرسٹ بن گیا پاپ کی مزدوری موت ہے اور وہ موت اس نے وہاں پر سہ لی ہم دیکھتے ہیں اب اور کوئی دوسری سیکریفائس نہیں ہے اب اور کوئی دوسرا بلیدان نہیں ہے پورا ہو گیا یشو مسیح نے وہ کام پورا کر دیا وہ دھار کا وہ کیا ہے کہ اپنا بلیدان دے کر وہ کروس پر مر گیا میں آپ کے لئے پڑھوں گا عبرانیو کی کتاب اور اس کا ساتھوہ ادھیائے اور ستائیس پد عبرانیو ساتھ اور ستائیس پد اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان مہا یاجکوں کے سمان اسے آوشک نہیں کی پرتی دن پہلے اپنے پاپوں اور پھر لوگوں کے پاپوں کے بلیدان چڑھائے کیونکہ اس نے اپنے پاپ اپنے آپ کو بلیدان چڑھا کر کے اسے ایک ہی بار میں نپٹا دیا میرے مطروں میرے بھائی بہنوں کیا آپ پربویش مسیح کی اس پریم کو پہچان رہے جو اس نے کروز پر سات وانیا کہیں سات واقعے کہے اور یہ چھٹوہ واقعے ہے آئیے ہم ساتھوے واقعے اور آخری واقعے کی اور جائیں وہاں پر لکھا ہوا ہے ساتھوہ جو واقعے تھا شبد تھے وہ پائے جاتے ہیں لکہ رچی سو سم آچ اور اس کا تئیس ادھی چھالیس پد لکہ اس کا تئیس ادھی چھالیس پد کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا یہاں لکھا ہوا ہے اور یہ شن نے بڑے شبد سے پکار کر کہا ہے پتہ میں اپنی آتما تیرے ہاتھ میں سوپتا ہوں تیرے ہاتھ میں سوپتا ہوں اور یہ کہہ کر پران چھوڑ دیے یہ پرویش مسی کے آخری شبد ساتوہ شبد تھا جو اس نے کروس سے کہا کہ میں اپنی آتما تیرے ہاتھ میں سوپتا اور اس نے اپنی جان وہاں پر دے دی اس نے اپنے آپ کو پرمیش پتا کے حوالے کر دیا پرمیش پتا کے پوری ریتی سے سمن پر کر دیا اب یہاں پر اس ساتوے میں دیکھتے ہیں ساتوے واقعے میں موت کی موت ہو گئی اور جب ربیش مسی مر گیا آپ کو پتا کیا ہوا مندر کا پردہ اوپر سے نیچے پھڑ گیا ہم دیکھتے ہیں مطی اس کا ستائیس اور کیا ون میں اس کے دو ٹکڑے ہو گئے کبرے کھل گئی اور بہت زبردست ارث کو ایک ہوا یہ سب باتیں ہوئی جب پرمیش مسی کی موت ہوئی جب اس نے اپنے آپ کو پرمیش پتا کے سممک سمرپن کر دیا وہاں پر لکھا ہوا وہاں پر ایک سنچورین کھڑا ہوا تھا سنیے وہ کیا کہتا ہے سب دار نے جو کچھ ہوا تھا دیکھ کر پرمیش ور کی بڑائی کی اور کہا نش یا منوش دھرمی تھا نش یا منوش دھرمی تھا اور جو بھی دیکھ 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 ہم دیکھ دیکھتے ہیں میرے میتروں بہت ساری چیزیں ہوئیں جیون میں بشیش کر جس ہم بولتے ہیں شکر شکر بار تین گھنٹے وہ کروس پر لٹکا رہا اور تین گھنٹے میں وہ دکھ سہتا رہا اور ہند میں اس نے بلیدان دیا اپنی آتما پرمیشور کے ہاتھ میں سوپ دی اور وہ ہمارے لئے اور آپ کے لئے بلیدان ہو گیا میرے دوستوں میرے میتروں چاہے آپ وشواسی ہو یا وشواسی آئیے ہم اس کے دکھوں کو سمجھیں اور جب جب ہم اس پرکار کی پرمیشور دیتے ہیں تو پرمیشور کیا کرتا ہے ہمیں آشش دیتا ہے ہمارے پاپوں کو شما کرتا ہے یشو مسی کا بلیدان کیوں ہوا اس لئے ہوا کیونکہ پاپ کی موزدوری مرتیو ہے اور بائیبل کے نصار آپ اور میں سب پاپی ہیں اور وہ مرتیو جو کرتا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو بلیدان کر دیا میرے دوستوں میرے میتروں کیا آپ اس پرمیشور مسی کو اپنا جیون نہ صرف ادھار کرتا کے روپ میں دیں گے لیکن پرمیشور کر کے گرہن کریں گے کیا آپ سمپورن جیون پرمیشور مسی کے ہاتھ میں سوپیں گے یہ بچا سکتا ہے مجھے اس نے بچا یا ہو سکتا ہے آپ نے اپنا جیون پرمیشور مسی کو دیا ہے لیکن کیا آپ کے جیون میں وہ پربو ہے یہ بہت مہت اور امپورٹنٹ بات ہے میرے دوستوں میرے میتر گھنوں آئیے ہم اس پرمیشور مسی کو اپنا جیون دیں اپنے آپ کو سپرد کریں اور کہیں پربو میرے جیون میں آ اور میں اپنا جیون تجھے دیتی ہوں دیتا ہوں اور اس پرکار سے اس کو پربو اور دھار کر گھرن کریں آپ کے لیے یہ گوڈ فرائیڈ ہوگا آپ کے لیے شب سندیش ہوگا اور آپ پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے صرف وشواس کرنے سے پشتاب کرنے سے اپنے پاپوں سے پشتاب کرنے سے انت جیون آپ کا ہے پرمیشور آپ کی اگوائی کرے